ہلو سٹوڈینٹس بیلکم ان مائکرو ٹیک چینل تو آج ہاں پر ہم پروگرامنگ کی بات کریں گے 8085 مائکرو پروسیسر میں کیسے پروگرام ہوتا ہے تو آج ہم ہاں پر پروگرام کی بات کریں گے کی ٹو بی سی ڈی نمبر سے ان کو ایڈیسن کا پروگرام بنائیں گے بی سی ڈی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس ٹائم بائینری کوڈڈ ڈیشیمل بی سی ڈی کیا ہوتا ہے یہ پتا ہونا چاہیے کتنے بٹ کا کورڈ ہوتا ہے فور بٹ کورڈ ہوتا ہے بی سی ڈی کورڈ فور بٹ کورڈ ہوتا ہے بائینری کوڈڈ ڈیشیمل ٹھیک ہے تو جو یہ بی سی ڈی ہوتا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے ٹو ڈیجیٹ بی سی ڈی نمبرز ٹو ڈیجیٹ بی سی ڈی نمبرز ہیں ٹھیک ہے نا ان کو ایڈ کرنا ہے اسی بات کو اس میں کوئی ڈیجیٹ نہیں بتائی گئی ہیں memory location کہاں store کرنے ہی کچھ نہیں بتایا اسی بات کو وہ اور کر کے لکھائے ہم نے ایسے بھی program لکھ سکتا تھا کیسے program to add two digit bcd number کوئی دو digit کے bcd number ہیں ان کو add کرنا ہے وہ number ہیں کہاں اس میں یہ بتا گیا ہے دو store in memory location کوئی memory location ہے 2200H کوئی memory location ہے 2200H 2201H اس memory location پر کوئی دو digit کے bcd numbers رکھے ہیں ان کو add کرنا ہے add کرنے کے بعد جو result آئے اس کو کہاں کرنا ہے add store result add memory location 2300H memory location پر ہمیں result کو store کرنا ہے تو data وہ بتا رہا ہے یہاں پر رکھا ہے تو ہم نے memory یہاں پر بنا رکھی ہے پہلے سے تو memory میں کتنا data رکھا ہی ہمیں ماننا ہے تو یہاں پر ہم نے معلیہ کتنا data رکھا ہے یہاں پر ہم نے معلیہ 39H 39H رکھا ہے اور یہاں پر ہم نے معلیہ 45H رکھا ہے clear رہے یہ ایسا ہی کوئی بھی number ہے یہ H میں رکھا ہے یہاں پر تو microposter کے اندر جب آئے گا تو bcd اور microposter یہاں پر بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر کوئی بھی number جو hexadecimal میں ہوتا ہے وہ نشت طور پر یہاں پر a b c d e f اس نمبر میں نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر جو hexadecimal 9 کے بعد a b c d e f ہاتے ہیں وہ نمبر یہاں پر نہیں ہے اور a h لکھا ہے تو نشت طور پر یہ b c d number ہے وہی b c d number اس time ہو سکتا تو وہی hex number ہو سکتا ہے تو یہ b c d numbers ہیں دونوں ان دونوں numbers کو کیا کرنا ہمیں add کرنا ہے اور add کرنے کے بعد result کہاں جانا ہے جو بھی result آئے گا یہ addition کے بعد اس کو memory میں store کرنا ہے تو جب ان numbers کو add کریں گے تو پہلی بات تو ہمیں اس کا addition آنا چاہیے یہ number کیسے add کریں گے تو مالی جی 3 9 h ہے کوئی number اور ایک ہے 4 5 h ان دونوں number کو add کرنا ہے تو کیسے یہ آئے گا دھیان سمجھ گئے یہ microprocessor کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ b c d میں ہے یا کس میں ہے microprocessor نشت طور پر اس کو binary میں convert کرتا ہے اور binary کے حساب سے وہ addition کرتا ہے تو اس کو کیا کرے گا microprocessor اور اس کو کیا کرے گا 8 bit میں break کرے گا 8 bit میں کیسے ٹوٹے گا یہ number 8 bit میں کیسے break ہوگا 3 کی binary ہوگی 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 اور 9 کی کیسے ہوگی 1 0 0 1 4 5 کا کتنا ہوگا 4 کا کتنا ہوگا 0 1 0 0 4 ہو گیا 5 کا کتنا ہوگا 0 1 0 1 یعنی ان دونوں numbers کو یہاں پر add کرتے ہیں تو یہ 9 کے بعد ہے تو microprocessor تو جو بھی addition کرے گا وہ hexadecimal میں کرتا ہے اسے نہیں پتا ABCD میں کس میں ہے microprocessor نشت طور پر 9 کے بعد کتنا آئے گا 5 جوڑنا ہے 9 کے بعد وہ کیا کرے گا A B CDE تو یہاں پر E E لائے گا microprocessor microprocessor جو اس کو جوڑے گا وہ E لے کے آئے گا یہاں پر carry نہیں گئی ہے 4 plus 3 7 تو result top کا 7 ہی یہ چاہنا ہے اب یہاں پر اس کو add کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا تھا 1 plus 1 کتنا آئے گا 0 1 carry جائے گا 1 آئے گا یہاں پر 1 آئے گا یہاں پر 1 آئے گا 1 1 1 0 یہاں پر 1 آئے گا یعنی 4 bit کا group بنایا ہے اور ان 4 bit کا group بنایا ہے تو اس کی value یہاں پر کتنی ہو رہی ہے 0 1 1 1 کتنا ہو گیا 7 اور یہ ہوگا 1 1 1 0 2 plus 4 plus 4 12 14 14 14 14 7 E یہاں پر بھی آیا تو 7 بھی یہاں پر بھی آیا تو microprocessor جو بھی addition کرے گا وہ hexadecimal میں کرے گا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ bcd numbers ہیں جو given ہیں اور bcd میں ہی result آنا چاہیے تو یہ bcd number میں bcd میں ہی پتا ہونا چاہیے 0 سے لے کے 1,2,3 4,5 6,7,8 means 0 سے لے کے 9 تک ہو سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے a,b,c,d,ef microprocessor bcd numbers میں آئی نہیں سکتا ہے clear ہے تو اس بات کے لیے اس کو hexadecimal میں جو number دیا اس کو bcd میں convert کرنا اس کے لیے ایک instruction ہوتی ہے کونسی ہوتی ہے ایک instruction ہوتی ہے ڈا instruction کونسی ہوتی ہے ڈی اے اے تو اے ہمیں لگانی پڑ جائے گی ڈی اے اے instruction ٹھیک ہے اب سمجھتے ہیں program لکھنا start کرتے ہیں program بہت ہی آسان ہے لیکن program تب ہی لکھنا چاہیے جیسے ہاں اتنے دیر میں program ختم ہو جاتا ہم نے نہیں کیا کیونکہ programming تو جو ہے سمجھنا تھوڑی tough ہو جاتا ہے لیکن اس کا basic concept clear ہونا چاہیے یہ پتہ ہونا چاہیے theme پتہ ہونا چاہیے اس operation کی جو بھی کرنے جا رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا سے ہوگا micropuser میں اس کام کے لیے instructions کون کونسی ہیں یا دی ایسا result آیا تو کیا سے convert کر رہے ہیں کہ میں سے مالوہیکسر decimal میں result آیا تو اس کو binary میں کیا سے convert بی سی دی میں کیا سے convert تو اس کے لیے die instruction decimal adjust accumulator جب پروگرام لکھیں گے تب اس کے بعد ہم سمجھاتے ہیں کیا کرتے ہیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں پروگرام تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہ two numbers ان میں سے دونوں numbers کو اٹھا کے لے جانا ہے ہمیں کہاں پر micropuser میں کیا سے لے جائیں گے دیکھیں پہلے تو یہ instruction لگائیں کونسی یہاں پر لکھیں گے ہم L L X I H کوم کتنے پر number 2200 H تو ہمیں یہاں کیا لکھیں گے 2200 H لکھیں گے اس instruction سے کیا ہوگا بھائی اس instruction سے اتنا ہوگا نشت طور پر جو یہاں پر لکھا 2200 H L register load register immediately ہو جگہ ترنت immediately جو یہ number 2200 H register pair میں چلا جائے گا تو یہاں پر ہمیں اس کو سمجھاتے ہیں کیا ہے یہ کس میں چلا جائے H میں کتنا آ جائے گا اور HL register پیار جو تو اس میں کتنا آ جائے گا تو یہاں پر کتنا آئے گا بھائی یہاں پر نشت طور پر کتنا آئے گا higher bite یہاں آئے گی lower bite یہاں جائے سے دو میں سے ایک نمبر کو accumulator میں لے جانا ہو گا یہ theme پتا ہو چاہیے تو آپ memory میں data رکھا اس کو accumulator میں کیسے لے جا سکتے ہیں تو ہم نے اس لئے HL register pair میں اس memory کا address HL register pair میں ڈال دی گیا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر یہاں پر instruction لگائیں گے کون سی instruction لگائیں گے یہاں پر move MOB MOB A,M یہ آپ کو اپنے صحیح ڈھونڈ نا پڑے گا مطلب memory میں جو 8 bit کا number ہے کون سی memory میں جس address HL میں 2200H 2200H کوئی memory لوگ ساں وہاں پر 8 bit کا number رکھا ہے board کے کس میں آ جائے آ جائے آ ACUMULATOR میں instruction کر جائے اس کا مطلب ہے اس کو کہیں تو memory کا data چلا جائے ACUMULATOR میں چلا جائے کوئی memory جس کا address HL میں 2200 2200 پر جو number 39H وہ کس میں آ جائے آ جائے 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 39H جو یہاں پر تھا کلیر رہے اب کیا کریں گے آ گیا اب اس data کو add کرنا ہے جو ایک data پہنچ گیا جو addition کا کام ہوگا وہ ALU میں ALU کے بغل میں temporary data register لگ رہا تھا وہاں سے جائیں گے ALU میں دونوں ایک ساتھ جائیں گے اک کلیٹر میں جو یہ ہے اور جو ای آئے پھور پھائی ای میموری سے اٹھ گئے تو اب ہمیں پروگرام لکھنا تو لکھیں اب کونسی instruction لگائیں گے 2201 H پر ہے تو یہاں پر ملے گا H INX H لکھ دیں گے یہاں پر مینز کیا ہوگا کوئی HL register pair ہے اس میں جو پہلے سے تھا اس سے کیا ہو جائے گا یہاں پر H ہے اور یہاں پر L ہے تو کتنا آ جائے گا یہاں پر increment ہو جائے گا یہاں پر 2 2 1 آ جائے گا آ جائے گا HL register pair clear ہے اگر کمیٹر میں یہ پہنچ کے HL میں یہ ہے اب اس بات کے لیے کے میموری سے ڈیٹا آئے گا اس بات کے لیے اپنے پاس ایک instruction ہے کون سی لگا دیں گے آپ یہاں پر instruction یہاں پر لگا دیں گے add add اور m لگ دیں گے add m memory add m کا مطلب ہے memory میں جس کا add does HL register pair میں 2 2 0 1 उस memory location 8 bit کا number means 45 रख है वो i और आ आ इस instruction से कितना operation हो گा यहा पर कितना ध्यान से समझ आ अकुनेटर में कितना था 39 h जो direct उटके आ रहा वो कितना आ फोर 5 h उटके आ रहा है इन दोनों को add करेगा a instruction add करेगी add add करेगी hexadecimal में number 9 में 5 add किया कितना आएगा 9 में 5 hexadecimal में जोड़ेगा माई कि उसे ध्याना कियेगा उसे नहीं पता bcd में जोड़ना तो 9 के बाद symbol खतम होगए hexadecimal a b c d e आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर कितना लिकूं में यहाँ पर आएगा e यहाँ पर बहुत 4 और 3 आएगा 7 e यह hexadecimal में है यह सबी result किस में जाएगा आकुम्नेटर में आकुम्नेटर में means क्या आ गया 7 e h आकुम्नेटर में आ गया means इस टाइम जो है result किसके पास है आकुम्नेटर के पास है इसके बाद अभी यह तो देखिए उसने कहा था कि BCD में नंबर एड़ करना है यह BCD नंबर्स है और BCD नंबर्स कहा है BCD चाहिए इसकी बात करना तो BCD नंबर्स है लेकिन यह भी two digit BCD नंबर्स है यह भी दो डिजिट का BCD नंबर यह भी जो रिजल्ट आया है यह BCD में नहीं है इन वैलिड BCD BCD बहुत स्टॉंग होना चाहिए वई ध्यां रखिए जिसको यह समझ में नहीं आ रहा है इट मीन्स कि उसको नंबर सिस्टम नहीं आ रहे देखिए प्रोग्राम लेख रहे हैं हर एक काम चाहिज़ जो बात कर रहे नंबर पर काम हो रहा है प्रोग्रामिंग का मतलो नंबर नंबर का बहुत अच्छे से concept के लिए होना चाहिए यह दि किसी को نمبر سسٹم پر کونپیٹنس نہیں ہے کہ بی سی ڈی کوڈ کیا ہوتا ہے کیا سے کام کرتا ہے کیا سے ایڈیسن سپٹیکشن ہوتا ہے وہ کسی نمبر ہیکس ایڈیسیوں بائی نیمی کنبرجن نہیں آ رہا ہے آپ کو تو اس بات کے لیے ہمارے چینل پر پلی لسٹ میں جائیں گے تو ایک نمبر سسٹم فور مائکرو پروسیسر ایپلیکیشن کے لیے ہم نے نمبر سسٹم کے پانچ ساتھ ویڈیو بنائے ہیں اور نمبر سسٹم کے پلی لسٹ میں پڑے ہوگے ہیں تو نمبر سسٹم اس لیبل پر دیکھ لیں گے آپ تو ہر جگہ پروبلم ہو جائے گی پروبلم کیا ہوتی ہے نمبر سسٹم آتا نہیں ہے بچہ کو تھیوری سمجھنے کی کوشش کرتا جب تک وہاں سے دماغ نمبر سسٹم میں لگانے لگتا وہ کونسیپٹ بھول جاتا ہے تو اس لیے کونسیپٹ کے لیے انہیں ہوتے میں ہوتی کے ہم بائی سال کے ایکسپریئنس کے باتیں بتا رہا ہے کہ پہلے نمبر سسٹم میں سٹرانگ کر لیجی اور ڈیجٹل الیلکٹرونس کی تو پورے کا چوری چاہیے چاہیے اپلیکیسن ہے اس کا ٹھیک ہے تو نمبر سسٹم کے بیڈیو پلیج یہ نہیں آرہا ہے سمجھ میں یہ کیسے کیا ہو رہا ہے تو آپ کو ہمارے بیڈیو دیکھ لیجئے ایک دم کلیئر کر دے گا بی سی ڈی کوڈ کا لگ بیڈیو ہم نے بنایا ہے سائن این سائن نمبر کی سکتا ہوا سکتا ہے یہاں پڑھتی اس پروگرام میں نہیں ہے حالان کی سائن این سائن نمبر کی نائنس کانپلیمنٹ ٹوچ کانپلیمنٹ وانس کانپلیمنٹ ٹوچ کانپلیمنٹ ٹینس کانپلیمنٹ جن سب کی جرورت پڑھتی ہے مائی کسا کیونکہ اس بات کے لیے پروگرامنگ آتی ہے ٹھیک ہے نا اور نائنس ٹینس کانپلیمنٹ نہیں آتا ہے تو کوئی پروگرام ہی نہیں بنے گا پھر آپ سے بہت سارے پروگرام پھر جائیں گے ٹھیک ہے تو ایک میں ملا کے جب ایڈ ایم کی جائے تھے اس کا تو میموری میں جو آٹھ بٹ کا نمبر تھا وہ آکونٹر کے ڈیٹا کے ساتھ جڑ جائے گا تو آکونٹر میں کتنا تھا تھری نائن ایج میموری میں کتنا تھا جو ٹو 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 جیرو بن پر کتنا فور پائی تھے دونوں نمبر تھری نائن اور فور پائی ایڈ ہو گئے ریجلٹ آ گیا اپ کوششن تھا کہ بی سی ڈی میں ہے لگے ایک دوارا ہے ریجلٹ ای آ رہا ہے ہیکسا ڈیسیمل میں آگیا ہے تو جب ہیکسا ڈیسیمل میں آگیا تو اس کو ڈیسیمل میں بی سی ڈی میں کیسے کنورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک انسٹرکشن ہوتی ہے اپنے پاس کونسی ڈا انسٹرکشن کونسی دھانس سمجھ گئے ڈی اے اے ڈی ایک انسٹرکشن ڈیسیمل ایڈجسٹ آکومیٹر جو یہاں پر آکومیٹر میں جو ریجلٹ آیا اس کو ڈیسیمل میں بنا دے ڈیسیمل کو اس کو بولتے ہوں بی سی ڈی نمبر میں جو دیکھی اے لکھا ہے سیبن سے لے کے نائن تک تو ہیکسا ڈیسیمل میں ہو سکتا ہے ای نہیں ہو سکتا ہے ای نہیں ہے تو اس میں کیلئے کیا کرے گا یہ ڈیسٹرکشن کیا کرے گا اس کا کونسیپ دھان سے سمجھئے گا جو یہاں پر سیبن ای ہے سیبن ای ہے تو جو نائن سے زیادہ ہو اس میں کتنا ایڈ کر دیتا ہے ایڈ کر دیتا ہے ڈی انسٹرکشن ڈی انسٹرکشن کیا کر دیتی ہے جو نائن سے زیادہ جہاں پر بھی سیمبل ہوگا اس میں سکس ایڈ کر دیتا ہے تو یہ انسٹرکشن سکس ایڈ کر دے گی ای میں سکس جوڑا اب نمبر سسٹم بہت اسٹرونگ ہونا جروری ہے یہ ای میں سکس جھوڑنا دھیار رکھی ای کے بعد کیا ہوگا ای کے بعد آئے گا ایپ ایپ کے بعد کے نمبر ختم ہوگا سیمبلز کتنے تھے ایپ ایپ کے بعد 1 zero 1 one 1 two 1 three 1 four 1 four آئے گا جب ای میں سکس جھوڑا تو 1 four آئے گا اپنے پاس تو 1 four کا four تو ادھر آجائے گا four ادھر آجائے گا 1 carry چلی جائے گی تو seven میں 7 میں 1 carry گئی بن جوڑا تو ایٹ پھور آیا تو ہمارا جو ہے یہ نمبر کس میں ہے یہ کس میں ہے اے بی سی ڈی میں آ گیا ہے اے بی سی ڈی میں آ گیا ہے نمبر تو آپ کا result کتنا آیا اے بی سی ڈی میں آ گیا ہے یہی result ہے آپ کا جو آنا تھا ان دو نمبر کے ایڈیزن کے بعد جو result آنا تھا یہ تھا اس میں ایکسا ڈیسیمل میں کوئی نمبر نہیں ہے اے بی سی ڈی میں ہوتا ہے جیرو سے نائن تک فور بھی یہ صدر گیا یہاں پر بہت سارے کوششنس بنتے ہیں بہت کونسیپٹیل ہے بہت بہت بڑا ہوگا تب یہ پروگرام پر آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور بہت موچھا جاتا کمپٹیشن میں انٹرویو میں اور جو ہے آپ کے ایک جام میں اب ڈائی انسٹرکشن کا کونسیپٹ اتنا ہے یعنی کوئی بھی نمبر یہاں پر نائن سے جادہ ہے تو اس میں سکس ایڈ کر دیتا ہے کلیر ہے اب فائنل ریجلٹ کس کے پاس ہے اس ٹائم جب یہ جوڑے گا تو اس کا ریجلٹ بھی اگ sahhur کے پاس رہے گا اب یہ آخر نائن میں کتنا ہیں اگر機لمٹر میں اس ٹائم ابھی ہے کتنا یہی ریجلٹ ہے اپنا یہی ریجلٹ ہے اب اس کو کیا کرنا تھا اس نے کہا تھا اس وال کے کتنی prefer 2300H میموری لوکیسن پر اسٹور کرنا ہے آخر نائن میں ریجلٹ ہے اسٹور کرنا ہے اسٹور کرنے کے لیے اپنے پاس کونسے انسٹرکشن ہیں ایک انسٹرکشن ہوتی ہے کہاں اسٹور کرنا ہے جہاں کوئشن میں کہا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کوئی میموری لوکیشن ہے کتنی اس کا یہ اڈس کتنا ہے اس کا یہ اڈس ہے کتنا 2300H 2300H کوئی اڈس ہے اس میموری لوکیشن پر جو آنکو ہوناٹر میں رکھا ہے وہ کس میں پہنچ جائے وہ پہنچ جائے اس میموری لوکیشن پر تو اس میموری لوگ کے سر پر کتنا آ جائے گا ریجلٹ ہے اپنا 8-4-H تو جو یہاں پر ہم نے بنایا تھا 2-3-0-0-H پر یہ تو پروگرام میں سمجھا رہے ہیں یہاں پر کتنا آ جائے گا 8-4-H یہی آپ کا آنسر ہے اسی کو کیا بولیں گے ہم یہی آپ کا کیا ہے یہی ریجلٹ ہے وہ یہی کہا تھا اس نے ریجلٹ اسٹور کر دو میموری میں کس لوگ کے سر 2-3-0-0-H پر تو اسٹی انسٹرکشن لگائی اسٹور ہو گیا اب آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا تو اب کونسی انسٹرکشن لگائیں گے لاشٹ انسٹرکشن کونسی آئے گی HLT ڈیس لگ جائے گا HLT کونسی انسٹرکشن ہوتی ہے end of پروگرام end of پروگرام ہو گیا پروگرام ختم ہو گیا یہ تھا کونسا بھی سیری نمبر کے ایڈیسن کا پروگرام بہت ہی سمپل تھا یہ بہت ہی آسان پروگرام ہے کیلے کیا رہے نہ کہیں لوب چلا ہے نہ کچھ چلا ہے اب آپ کی بات آتی ہے ایجام میں لکھنے کو آئے گا تو کتنا لکھیں گے آپ ایجام میں لکھنا ہے تو آپ کو صرح اتنا لکھنا ہے یہ ایجام میں اگر لکھنے کو آ جائے تو صرف آپ کو اتنا لکھنا ہے جتنا ہیڑپے میں بند ہے یہاں سے لے دی سمجھ گئے پا gaan اتنا پروگرام لکھنا ہے آپ کو یہ ایجام میں لیکن ہم نے جتنا یہاں لکھا اس سے چار گناہ زیادہ ہے یہاں سمجھایا یہاں سمجھایا اور ہر ایک انسٹرکشن میں کیا ہو رہا ہے ہم نے یہاں پر پوری تھیم بنائی ہے کہ کس انسٹرکشن سے کیا ہو رہا ہے یہ بہت امپورٹن چیز لکھی ہے لیکن جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پہلی بار میں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ پروگرام کیونکہ اس میں ہو سکتا کوئی انسٹرکشن کا فنڈی نہ کلیر ہو ہو سکتا ڈا کلیر نہ ہو آپ کا ہو سکتا بی سیڈی نمبر کیا ہو تو یہ کیلئے نہ ہو تو ایک پروگرام پکڑ میں نہیں آئے گا بی سیڈی نمبر اگر نہیں آ رہا ہے آپ کو تو بی سیڈی نمبر کے لیے ہمارا نمبر سسٹم میں جائیے اور بی سیڈی نمبر سسٹم کا ایک ہم نے الگ سے ویڈیو بنایا ہے اس میں دیکھیں بی سیڈی کا کون سیپٹ کیلئے ہوگا کیا ہوتا ہے بی سیڈی نمبر کیوں سے ایڈ کرتے ہیں سکس کیوں ایڈ کرتے ہیں آپ پر سکس ایڈ کیا 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 ہوتا ہے جیرو سے لیکن نائن تک تو ہوتا ہے اس کے بعد چھے سیمبل یہاں سے ہوتے ہیں اے بی سی ڈی ای اور ایپ سکس سیمبل یہاں سے ہوتے ہیں جن کو اسکپ کیا جاتا ہے اور پھر نائن کے بعد ٹین آ جاتا ہے جب تھی ہیکس ایڈی نمبر میں سکس اے کے بعد سکس جوڑیں گے تب ایپ آئے گا یا آپ کے بعد تب ہون جیرو ملے گا تو سکس نمبر تو اسکپ کر کے گئے ہیں اس لیے سکس نمبر ایڈ کر دیں گے تو نشیط طور پر ہیکس ایڈی سکس نمبر ایڈ کر دیں گے جس کی بیلو نائن سے زیادہ ہوگی مطلب جس کی بیلو میں یہاں پر اے بی سی ڈی ای ایپ ہوں گے اسی میں سکس ایڈ کرنا ہے کلیر ہے اب یہاں آتے ہیں اس کے حساب سے سمجھتے ہیں آپ تو ہم یہاں کے حساب سے سمجھا کہ سکس کیاں سے ایڈ کیا بائنری میں دیکھیں یہ بالا تو گلت ہوگی ہے ڈیتڈ ہے یہ انبیلڈ بی دی ہے یہاں پر میں کیا تفO ایڈ کیے یہاں پر ڈیک ہے یہاں پر ڈیکھئی اس میں سکس کہیں سے ایڈ کے لوپڑ بائیٹی bandwidth Wiram 7 ہے یہاں پر ای ہے اس میں کتنا جوڑ دوں گا six ایسے ایسے 1006 ہوتا ہے اس میں جوڑ گیا جڑ دیکھئیئے 0 110 ڈیک ہو گا 0 بن کیری گئی ون ترپل بنایا بنایا بن کیری گئی بن ون بانی جیو幼ا بن کیری بال میں ہرود steam کیلی گئی چلی گئے نہیں بن کیری جب ادھر کئی بن بن جیرو آیا یہاں پر آیا تو بن کیری پھر آئی جیرو آیا پھر بھی کہری یہ بن بن جیرو آیا یہاں پر آیا بن تو یہاں آیا بن یہ کتنا ہو گیا یہ ہو گیا ایٹ یہ کتنا ہو گیا یہ ہو گیا پھور تو وہی تو نمبر آ رہا تھا آپ کا یہاں پر جبکہ مایکرو پروسر یہاں سے نہیں کام کرتا یہاں سے ہم نے سمجھایا ہے میوپی تو یہ اس نمبر پر کام کرتا جیرو بن جیرو بن پر تو اندر تو یہاں سے کام چل رہا ہے یہاں سے ہی ریجل دکھائے گا لیکن جب بسپلے ہوگا تو جو ہے بائنری کو یا ہیکسر ڈیسیمل کو ڈیسیمل میں یا ہیکسر ڈیسیمل کو کن بڑھ کر کے یہاں سے دکھائے گا آپ کو کلیے رہے تو مایکروپسائی انٹرنالی تو جیرو بن لو جیرو بن پر ہی آپریشن ہوتا ہے دیکھیں تو یہ تھا کس کا بی سی ڈی نمبر کے ٹو ڈیجٹ کے بی سی پروگگرام تھے جنرل پروگرام اس پروگرام کو کونسا پروگرام کہیں گے ہم اس کو کہیں گے جینرل ممین کی جنرل پروگرام ہے یہ یا اور جین کا نہیں رہا پروگرام نہیں دیکھنا چاہی گے جینل پروگرام لکھ رہے ہیں تو وہ نہیں دیکھے گا اور وہ الیکس آئی سے سٹارٹ ہوگا پکار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے